السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اردو کے دس بہترین نوبل یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ کون کون سے نوبل کو سب سے بہترین کے درجے میں رکھا گیا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے فسانع آزاد کا جس کے لکھنے والے ہیں رتن نات سرشار یہ اردو کے بہترین نوبل میں سے ایک نوبل ہے اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے امراو جان ادا کا جس کے لکھنے والے ہیں مرزا محمد حادی رسوہ یہ نام کوئی بھول نہیں سکتا ہے بہت خاص نام ہے تیسرا نام یہاں آتا ہے گو دان کا جس کے لکھنے والے ہیں منشی پریم چند منشی پریم چند کا یہ نوبل بھی بہت ہی خاص نوبل میں سے ایک نوبل ہے اس کے بعد اگلے نام آتا ہے آگ کا دریہ جی ہاں آگ کا دریہ جس کی لکھنے والی ہیں قرطلین حیدر اور یہ بھی بہترین نوبل ہے اگر آپ نے نہیں پڑھئے یہ نوبل تو ضرور پڑھے ہیں اس کے بعد اداس نسلیں جس کے لکھنے والے ہیں عبداللہ حسین یہ نوبل بھی بہت بہترین نوبل ہے اور اس طرح کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے شوکت علی کی خدا کی بستی یہ نوبل بہت مقبول ہوئی اور ایک دور تھا کہ اس کا چرچہ تھا اس کے بعد ایک اور نوبل ہے جو بہت ہی زیادہ مقبول ہے وہ ہے کئی چاند تھے سر آسماء شمس الرحمان فاروقی اس کے لکھنے والے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں اگلا نوبل کون ہے بہاؤ مستنصر حسین تارر یہ بہت خاص نوبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا نام اب کیا آ رہا ہے تو اگلا نام ہے دشتے سوس جس کے لکھنے والی ہیں جمیلہ حاشمی اس کے بعد ہے غلام باگ جس کے لکھنے والے ہیں مرزا اتھر بیگ یہ سبھی نوبل بہت بہترین نوبل ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ایسی نوبل کو ضرور پرہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ